بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم برزخ کی سیریز میں آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے پانچ قبروں کا عبرتناک انجام ایک نوجوان انتہائی غمگین تھا عبد الملک کے پاس آیا عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے غمگین ہوں عبد الملک نے کہا تیرا گناہ عرش سے تو بڑا نہیں اس نوجوان نے کہا ہاں اس سے بھی بڑا ہے عبد الملک نے کہا کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا کی رحمت اس پر نوجوان خموش ہو گیا پھر عبد الملک نے پوچھا تیرا گناہ کون سا ہے اس نے بتایا کہ میں کفنچور تھا پانچ قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر امادہ کیا ہے ان قبروں کے حالات یہ تھے کہ جب میں نے پہلی قبر کھو دی تو اس میں مردے کو دیکھا اس کا موں قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اس کو عذاب دیا جا رہا تھا نوجوان کہنے لگا جب میں وہاں سے ڈر کے مارے لوٹنے لگا تو میرے پاس غیبی آواز آئی آواز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اے شخص تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ تیرے عذاب کی وجہ کیا ہے جس پر نوجوان نے کہا کہ میں اس سے پوچھ نہیں سکتا چنانچہ اس باطفے غیبی نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حکیر سمجھتا تھا اس وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے نوجوان کہنے لگا کہ جب میں نے دوسری قبر کھولی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ بلکل خنزیر ہو گیا ہے اور اس کی گردن اور گلے میں توک اور بیڑیاں ہیں جب یہ دیکھ کر میں واپس لوٹنے لگا تو غیب سے دوبارہ آواز آئی کہ اے شخص تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا اس نے کہا کہ یہ میرے قدرت سے باہر ہے باطفے غیبی نے کہا کہ یہ شخص شراب پیا کرتا تھا اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا نوجوان عبد الملد سے کہتا ہے کہ جب میں نے تیسری قبر کھو دی تو دیکھا اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندہ ہوا تھا اس کی زبان گھدی کی طرح باہر لٹکی ہوئی تھی جب میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ اے شخص تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا لڑکے نے پھر کہا کہ مجھ میں سوال کرنے کی طاقت نہیں تھی غیبی آواز آئی کہ یہ شخص لوگ کا مال دبانے کی کوشش کرتا تھا نوجوان لڑکے نے عبد المالک کو اپنا گناہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب میں نے چوتھی قبر کھو دی دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا ہے فرشتے اس کو مار رہے ہیں وہ چیخو پکار کر رہا ہے میں ڈر کر واپس ہونے لگا باطفے غیبی نے آواز دی کہ اے شخص تو اس مردے سے اس پر ہونے والے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا تو شخص نے کہا کہ میرے اندر سکت نہیں ہے باطفے غیبی نے کہا یہ شخص جھوٹا تھا جو ٹھیک قسمیں کھایا کرتا تھا نوجوان کہنے لگا کہ عبد المالک جب میں نے پانچویں قبر کھو دی تو دیکھا کہ فرشتے ایک مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے ہیں اور مردہ خوب چلا رہا ہے میں خوف کے مارے واپس جانے لگا تو قدرت الہی سے دوبارہ آواز آئی کہ اے شخص تو اس سے کیوں نہیں پوچھتا کہ تیری عذاب سبب کا وجہ کیا ہے نوجوان نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں پھر باطف غیبی نے کہا کہ یہ شخص کھلاری تھا شطرنج وغیرہ کھیلتا تھا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے مطلب یہ کہ قبر کا عذاب دل آنکھ زبان پیٹ شرمگاہ ہاتھ پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے اور عذاب سے جو نیک کام ہوتے ہیں اس پر عجر دیا جاتا ہے گورخن پاگل ہو گیا ابو اسحاق یحیٰ بن حسین کا بیان ہے کہ مجھے ایک متبرک جماعت نے بتایا کہ سنہ میں ایک گورخن نے قبر کھو دی مردہ دفن کرنے کے بعد گورخن کو اپنی کوئی چیز قبر کے اندر بھول گئی اور یاد آنے پر اس نے دوبارہ قبر کھو دی تو اس گورخن نے عجیب و غریب نقشہ دیکھا مردے پر سامپ پڑا ہوا تھا اتنا بڑا کہ اس نے مردے کو گیر رکھا تھا گورخن ڈر گیا اس پر غشی تاری ہو گئی اس کے بعد اس کی اکل گورخن کی جاتی رہی پاگل ہونے کے بعد اس گورخن نے گورخنی ہی چھوڑ دی قبر کا عذاب سن کر ایک شخص بیمار ہو گیا عبداللہ بن محمد مدنی فرماتے ہیں کہ میرا ایک ساتھی ایک دن اپنی زمین دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا زمین کچھ دوری پر تھی جب وہ قبرستان کے پاس پہنچا تو نمازیں مغرب کا وقت ہو چکا تھا اس شخص نے وہیں کنارے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی کچھ دیر تک وہیں پر بیٹھا رہا اچانک قبر کے ایک کنارے سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگی وہ شخص آواز کی طرف متوجہ ہوا آواز آ رہی تھی کہ میں تو نماز پڑھتا تھا میں تو روزے بھی رکھتا تھا یہ سن کر وہ شخص جو قبر کے قریب مجود تھا اس کے رونگتے کھڑے ہو گئے اور اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھلایا اور اس کو بھی قبر کی آواز سنائی دونوں پھر زمینوں کی طرف نکل گئے اگلے دن وہ شخص اپنی دوبارہ زمینوں پر جاتا ہے مغرب کی نماز اسی قبرستان کے پاس پڑھتا ہے اور وہی آواز قبر سے دوبارہ سنتا ہے یہ قبر کی آواز سننے کے بعد وہ شخص اپنے گھر میں آ گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کا اثر اس شخص پر اتنا گہرا ہوا کہ گھر آ کر شدید بیمار ہو گیا دو ماہ تک وہ شخص قبر کی آواز سننے کے بعد بستر پر بمار رہا اللہ پاک عالم برزق کے ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ ہماری اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسلامیک وائز کو سبسکرائب کر کے آپ ہماری اس کاوش میں شامل ہو سکتے ہیں جزاک اللہ